نمسکار میں ہوں سندیب چودری آئیزمز کی خاص پیشکش منتھن میں آپ کا سواگت ہے اور ہم میڈیا کا بھی منتھن کر رہے ہیں جو یہ تتھا کتھت چوتھا ستمب ہے چوتھا کھمبہ ہے جمہوریت کا لوگ تنتر کا اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ایک خاص مہمان میرے ساتھ ہیں وہ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں آپ سب لوگ ان سے بھلی باتی واقف ہیں رویش کمار ہمارے ساتھ تھانکیو سندیب تھانکیو اور رویش کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں پھر بات چیت کریں گے پہلے سنید موسیقی اپنے نام کے آگے نمسکار لگاتا ہے کیا سولت سال سے میں یہی کرتا ہوں نمسکار میں رویش کمار دیش میں جس وقت پترکاریتا کی نشپکشتہ پر سوال ہے اس دور میں رویش کمار بیباکی سے سروکاروں کی پترکار رتا کر رہے ہیں اور جب ان کی بولی سنتے ہیں تو ایک رشتہ اپنے آپ بن جاتا ہے وہ اپنی بات بینہ لاغ لپیٹ کے کہتے ہیں اس بات سے بے پرواہ کہ ان کی خبروں سے ستہ کے گلیاروں میں کیسی تل میں لہاٹ ہوگی رویش کمار کے پرائیم ٹائم شوک کی چرچہ سنسط سے سڑک تک ہوتی ہے 2019 میں رویش کمار کو پترکاریتا میں یوگدان کی لیے انتراشتی اسطر پر پرتشک ریمن میکسے سے اوارڈ مل چکا ہے اس سے پہلے وہ رامنات گوئن کا پترکاریتا اوارڈ گوری لنکش اوارڈ گنیش شنکر ودیار کی اوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں گاندھی کے کرن بھومیب چمپارن سے تعلق رکھنے والے رویش کمار نے پانچ کتابی لکھی ہیں جس میں عشق میں شہر ہونا دیکھتے رہیے رویش پنتی دے فری وائز اور بولنا ہی ہے شامل ہے پترکاریتا میں بھوشے سمارنے والوں کے لیے رویش کمار رول موڈل بن کر اوبریں تو آج رویش کمار سے ہم بات چیت کرنے والے ہیں اس چوتھے خمبے کی چوتھے ستم کی میں نے تتاقتت شبد استعمال کیا میں نے کل بھی کہا تھا یہ درک راہ ہے یہ چرچہ پرانی ہو گئی ہے یہ خمبہ ہے بھی یا نہیں اس پر بھی چرچہ کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے اور رویش ایک وہ پرانی کہاوت ہے انگریزی میں we are living in interesting times پر جورنلزم کے بارے میں آج کہا جائے we are living in difficult times تو شاید زیادہ بہتر ہوگا اس سے بھی خطرناک استحتی ہے دیکھئے پہلے نیتا جھوٹ بولتے تھے تو اخوار والے ٹی وی والے اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتے تھے اب تو نیتا کے جھوٹ بولنے سے پہلے وہی جھوٹ ٹی وی والے بول دیتے ہیں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں جب آپ وائلنس پھیلاتے ہیں اور اپنی بھاشا میں ہنسہ کا ایکسکلوزن کا دوسرے سمودائے ان کو الگ کرنے کا اسحمتی رکھنے والے کو لیبرال ٹکڑے ٹکڑے گینگ بتانے کا دیش دروہی بتانے کا ان سب محاوروں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ دھیرے دھیرے ناغرک کو اس کے ناغرک بودھ اور ناغرک ادھکار سے بے دخل کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ سٹیٹ لیس بنا رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ناغرک کو صحیح سوچناؤں سے اتنا ایمپاور کریں نربھک سوچناؤں سے اتنا ایمپاور کریں سشکتی کرن کریں اس کا کہ اس کا ادھکار بودھ ناغرک بودھ بڑا ہوتا جائے مضبوط ہوتا جائے اور سچمچ لگے کہ سٹیٹ جو ہے اس کا سیوک ہے اس کا مالک نہیں ہے تو آج کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے اور جو میڈیا ہے وہ کہیں بھی آپ دیکھیں اور بھارت جیسے شکشت اور شکشت اردشکشت سماج میں جہاں پہ بہت سارے جو پتا ہیں جو دہیج لینے کے بعد جو ماروتی لے لیتے ہیں اور واشنگ مشین لے لیتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی آپ کے پتاؤں کو بھی چیک کیجئے گا تو بیس سال سے کوئی کتاب نہیں پڑھے لیکن کشمیر پہ آپ کو ڈروائنگ روم میں گیان دیتے مل جائیں گے ہے نا تو اپنے پتاؤں کو چیک کیجئے گھر میں بہت خطرناک استیتی میں ہم پہنچتے چلے جائیں نہیں آج کل سمویدھان کے بڑی دعای دی جاری ہے رویش میں نے ایک ناشتیہ پروکتہ سے پوچھا کتنے انوچید ہیں کتنے آرٹیکل ہیں پریامبل پڑھ کے بتا تو نہیں پتا تھا نہیں پتا رہے گا کیونکہ ہم نے سمویدھان کے حساب سے ناغرکتہ کا نرمان نہیں کیا شپت تو ہم نے لی تھی کہ ہم سب کچھ سمویدھان کے حساب سے کریں گے ویبستہ کا بھی نرمان کریں گے اور ناغرکتہ کا بھی نرمان کریں گے لیکن نہیں کر پائے بہت لوگوں نے تو اپنی زندگی گزر گئے لیکن سمویدھان کی کتاب اپنی آنکھوں سے یا اسپرش کر کے نہیں دیکھی ہے نہ محسوس کیا ہے اب جبکہ یہ آندولن چل رہا ہے بہت ساتھ اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ سمویدھان کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں ایک الگ طریقے سے نئے طریقے سے ایک ناغرک بننے کی پریڑنا دیتا ہے لیکن جب یہ میڈیا اس کو ختم کرنے کے پروجیکٹ میں لگ جائے وہ ایک دیوار بن جائے تو اس میں ناغرکوں کے لئے بہت مشکل دور آنے والے ہیں پر آپ سکاراتمک بھی بہت ہے نہیں یہی سکاراتمک ہے آپ میڈیا کے حصہ ہیں آپ ایک چینل کے مینجنگ ایڈیٹر ہیں سارواجنک منچوں سے آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا بند کر دو تو ٹی وی دیکھنا ہی بند کر دو وہ دونوں ہیں آپ اگر میرا پروگرام دیکھیں تو میں ٹی وی کو بہتر ہی کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ جب میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا میں آئی ٹی سیل نے جو دھارنا بنائی ہے اس کے ریسپونس میں کرتے ہیں لیکن آپ میرے پروگرام کے بارے میں بات کیجئے کہ ٹی وی کو نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ مجھے لمبا وقت دیں گے تو میں اس پر بلکل بلکل کیوں نہیں دیکھنا چاہیے اس ٹی وی کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی بھی سوابیمانی درشک کو جو ٹیلی ویزن درشک کے سوابیمان سے کھلوار کرے اس کو وہ ڈھائی سو روپیا کےبل کا نہیں دینا چاہیے بلکہ وہ پیسہ پردھان منتری راحت کوش میں دینا چاہیے اور اپنے گھر میں آپ پی ایم کی فوٹو لگا لیجیے یہ ٹھیک بات ہے ہے نا پردھان منتری راحت کوش کا سسٹم ٹھیک چلتا ہے لوگوں کی مدد ہوتی رہتی ہے تو آپ وہاں بھیج دیجئے یہ بات میں کسی حلکے میں سندیپ نہیں کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ جب ٹی وی آپ کو دنگائی بنانے لگے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنے لگے جھوٹ فیل آنے لگے سرکار سے نہ پوچھ کر آپ سے پوچھنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹی وی نہیں ہے وہ پریس کے نام پر کمائی گئی وشو اسنیتہ کا استعمال کر کے ناغریکوں کے الگ الگ سمہوں کو الگ الگ سمہوں میں اس کو خارج کرتا ہے اور اس کو کمزور بناتا ہے تو آپ ایسے ٹی وی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک پرکریہ کے طور پر دیکھئے کہ اس میں کیا کانٹینٹ ہے ہر ٹی ویجن چینل سے اب ریپورٹر کی بیٹری غائب ہے ہم جب فیلڈ میں تھے تو ہمارا کامپٹیشن اچھے ریپورٹر سے ہوتا تھا اس کا چینل چاہے جیسا بھی ہو نمبر ون ہے یا ٹو ہے یا دسویں نمبر پہ ہے لیکن فیلڈ میں گھومنے والا آدمی بہترین ریپورٹر کو ریکنائز کرتا تھا اس کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا تھا سیلری بھلے اس کی کم ہے وہ لوگپریتا بھی نہیں ہے لیکن اپنے سکل سے جانا جاتا تھا اب آپ کہاں ریپورٹر ہے ریپورٹر کی فوج گائب کر دی گئی ہے نیفیکیشن ہاں نیفیکیشن ہو گیا ہے تو ایجنسی کے ذریعے آتا ہے جس میں سوال جواب نہیں ہوتے ہیں یہ کہہ دیا جی لے جاؤ یہی سنا دو یہ جنتا کا اپمان ہے درشک کا اپمان اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درشک کو اس کرسی سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے جس کے لئے آپ ایک گھنٹہ دے رہے ہیں تو آپ بے چینی آپ کو آشوس کرنے والی سوچنائیں چاہیے پیور انفارمیشن ہوتا ہے جتنا اتنا ہی ڈیموکریسی شیور ہوتا ہے اور یہ آپ ٹیلیویجن کو دیکھیں کہ زیادہ تر ٹیلیویجن اور اب میں اپوات کی بات نہیں کرنا چاہتا سارے کے سارے کسی نہ کسی روپ میں اس کھیل میں پڑ گیا ہیں اگر ریپورٹر کی فوج ختم ہو گئی ہے تو بغیر ریپورٹر کی سینہ کے کیا آپ ایسے کسی پترکاریتہ کی کلپنا کر سکتے ہیں جس میں سمبردھی ہو کسی پرکار کی کیا اس میں سوچنا کی سمبردھی آ سکتی ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے اب آپ پانچ اینکر کے بھروسے کر رہے ہیں اور آپ اس کو سٹار بناتے ہیں یہ آگئے وہ نہیں جانتا ہے اس کے پاس سوچنائے نہیں ہیں تو جس وقت جسے دلی کا ہی آپ ادھارن لے لیں تو دلی میں دنگے ہوئے تو اس پہ اس وقت دلی راجدھانی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ میڈیا کا کیاپیٹل ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا ریپورٹنگ ہے بہت کم ریپورٹنگ ہے جس میں جواب دہی فکس کر پایا آپ یہی دنگا ہو گیا تین دنوں تک پتہ ہی نہیں چلا کی کون شروع کیا کیا ہو رہا تھا تو اس راجدھانی کی بات یہ اس لئے ہوا کہ ریپورٹر کا تنتر دھوست ہو گیا ہے اینکر کو ایک لائن کا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے اور چار گیسٹ آتے ہیں اور اس میں وہ گیسٹ اگلے دن آپ کو نالی پہ بھی آتا ہے اگلے دن پانی پہ بھی آتا ہے پھر پاکستان پہ بھی آ جاتا ہے اس کی بھی اپنی ایک سیما ہے تو اگر آپ ان کارکرموں کو دیکھ رہے ہیں تو دشلیشن کیجئے کہ آپ کتنا جانتے ہیں تو ہم انفارمیشن سیکنگ اور ری ڈسٹیبوٹنگ میڈیا نہیں ہیں ہم نیرےٹیو کہیں سے اٹھا رہے ہیں اور اس کو ری ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں یہ کمزور کرتا ہے ایک اور پہلو ہے رویش جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں اور آج کل جو ٹاک شوز میں بھی ایک ٹاک شو ہوسٹ کرتا ہوں ان کے نام ہی اگر آپ دیکھیں گے ٹکر دنگل آرپار وہ تیر چل رہے ہیں بھالے چل رہے ہیں اور مہابھارت للکار ایسے ایسے نام ہیں پر ویور دیکھ رہا ہے نہیں میں نہیں مانتا کہ اس میں ویور کا قصور نہیں یہ جو ٹی آر پی کا جو کھیل ہے ٹی آر پی آتی ہے وہ بھارت پاکستان میں تو دنیا کا پہلا ٹی آر پی آنکر ہوں آپ کی دنیا میں ایگزیسٹ کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں ایگزیسٹ کرتا ہوں بات یہ ہے نا سندیب آپ ایک اور میں ایک بات کہتا ہوں آپ اپنے دفتر میں یا کہیں بھی آپ اینکروں کی محنت دیکھیں جب میں اینکر بنا تو چار دن میں ہی کہنے لگا کہ یہ عجیب کام ہے اس میں تو سرف کے بھی ڈھائی سو روپے بچ جائیں گے کوئی کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے ہیں میں گردہ یہ بڑھی آئے ہیں نہ جینس دھونے کی ضرورت ہے نہ شرٹ دھونے کی ضرورت ہے چہرے پہ چمکاؤ اور آکے بیٹھ جاؤ اور کچھ بھی بولتے رہو ہے نا تو اس میں محنت نہیں ہے تو جن اینکروں کو دیا گیا آپ آپ اس کو فیزیکلی میزر کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں سچ بات یہ کہ کوئی نہیں کرتا ہے یہ ڈراما بازی بند ہونا چاہیئے سچائی بات یہ ہے کوئی پڑھ کے نہیں آتا ہے اور جا کر وہاں پر بیٹھ کر اپنے مینریزم کا پردرشن کرتا ہے کہ تھوڑا آپ ڈائیٹنگ کر لیا ہے تو فٹ لگتے ہیں جم میں ہے تو بائی شیپ سچا ہے یہ جنرلیزم نہیں ہے جنرلیزم کا مطلب ہے انفرمیشن لانا اور دینا پر لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو وہ کون لوگ ہیں جو مجھے ہر رات یوٹیو پہ ایک 1 ملین ویو 2.3 ملین ویو 3.6 ملین ویو گالی بھی بہت پڑھتی ہیں گالی پڑھتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے گالی دینے والوں کا ایک سرکار نے تنتر کھڑا کیا ہے تب پڑھ رہا ہے لیکن جنتا نے پیار کرنے والوں کا تنتر کھڑا کیا ہے تو وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا ہم نے ہم نے درشکوں تک سوچنا لے جانے کیلئے محنت نہیں کی میں اپنے اپنے ہی چینل کی بات بتا رہا ہوں میں اپنے پروگرامز کی کلپنگز نہیں بانانے دیتا بہت ریئر ہوتا ہے تو وہ مان بھی گئے ہیں ان کو سمجھایا جا کے کہ نہیں آپ مت کیجئے گا ایسا کیونکہ میں اپنے درشکوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو درشک بننا ہے تو ایک زمہداری کا کام ہے یہ ہولے لیلے کا کام نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے پروگرام میں دس منٹ کا کلپ نکال کے دس سیکنڈ کا لے کے آپ اس کو وائرل کراتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے کوئی دوسرے چھوٹے بڑے کلپس نہیں ہوتے ہیں لیکن تب بھی وان ملین کلپس ہوتے ہیں تو کیا یہ خراب ہے کیا ساری دنیا مجھے دیکھ لے گی نہیں دیکھے گی وہ پریابت ہے نہیں تو یوٹیوب کیا زریعہ ہو جائے گا چینل دیکھنا بند کر دے گی وہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ بیس ہزار میٹر کا کیا فرجی وڑا ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کو اس میں بہت سارے ویباد ہے پر یوٹیوب میں ایک پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر اس میں لکھا رہتا ہے اس کو کوئی چیلنج کرے تو وہ الگ بات ہے پر میری نظر میں ویسا کوئی گمبیر چیلنج نہیں ہے ہے تو پھر مجھے بھی بتائیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ درشک کو ہلکا بنائیں گے آپ یہی کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے گیوین ٹیک ہوتا ہے تو ٹی وی جب آیا تو ٹی وی کیا کر رہا تھا ٹی وی کے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا آپ کو ایک چھوٹا سو دھارن دیتا ہوں آپ کو میں لے چلتا ہوں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے امریکہ میں ٹھیک امریکہ میں فاسیواد نہیں آیا جب اس وقت پرثم ویشویود اور دوسرے دویتی ویشویود کے دور میں دنیا پلٹ رہی تھی تو کیوں نہیں آیا وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں یا کوئی سولہ سو یا سترہ سو کے آس پاس پہلا اخبار بن جاتا ہے اور پرنٹ کا کوئی پانسو چھ سو سال کا اتحاس ہے لیکن ٹیلی ویجن کے آنے سے پہلے جو پرنٹ اخبار کا جو اتحاس تھا وہ چار سو سال کا ہو گیا تھا تو پرنٹ نے ایک کلچر بنائی تھی باتوں کو گمبیرتا سے کہنے کی اور اس میں وستار سے چلتا تھا تو جس میں لنکن ہوتے تھے ان کے پرتیدواندی ہوتے تھے اور ان دونوں کے بیچ ڈیبیٹ ہوتا تھا اور وہ ڈیبیٹ ہاو بھاو کے پردرشن کا ڈیبیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن لانا پڑتا تھا اپنے سورسے کے ساتھ اور بات کرنی پڑتی تھی دو گھنٹا لنکن صاحب بولتے تھے دو گھنٹا ان کے پرتیدواندی بولتے تھے اور پھر ایک ایک گھنٹا جواب ہوتا تھا اور لوگ اس کے لیے دو دو دن تک اس ڈیبیٹ کو دیکھتے تھے اور اس وقت امریکہ میں ایسے ڈیبیٹ ہونے والے میں آپ کو اٹھارویں صدی کے امریکہ کی بات کر رہا ہوں جہاں ابھی بجلی نہیں آئی ہے ابھی بجلی کا بہت پرسار نہیں ہوا ہے اگر آئی ہے تو وہاں پہ تو وہاں پہ ایک ایک ہال کی بکنگ ہوتی تھی ہال نہیں ملتا تین ہزار ہال تھے وہاں پہ جب ٹیلی گراف آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ کو کاٹ کے ایک فوٹو میں گھٹنا کو بدل دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں ویدیش نیتی وہی ہے کہ ٹیکسس اسٹیڈیم میں پردھان منتری اور ٹرمپ ہاتھ ملا رہے ہیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتا ہے یہی کام ٹیلی ویژن بھی دھیرے دھیرے کرنے لگتا ہے اور کرتے کرتے اب تو جو سوچنا اور ڈیبیٹ کا جو ایک مشرن تھا وہ غائب ہو گیا تو اب آپ کو سماج ہی ہم نے ایسا بنا دیا ہے کچھ شرنکھل سماج ہوتا جا رہا ہے کم سوچنا ہوں گی لوگ بیچین ہوں گے بے وجہ ہندو پہ بے وجہ مسلمان پہ شک کرتے چلیں گے اور مار دیں گے آپ کو ایک چھوٹا سا اور ادھارن دیتا ہوں انیس سو سینٹالیس کے سال میں یہ وہی دیش ہے نا وہی زمین ہے ان افواہوں کے چلتے سبھی نے ایک دوسرے کو ملا کے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا اس میں اخباروں کی بھومی کا بہت بھیانک تھی اور آپ نہرو سردار پٹیل راجکمار راجکماری امریتکور ان سب کے کورسپونڈنس کو دیکھئے آج بھی عروش کوٹھاری نے لکھی یہ بات پرنٹ میں لیکن اس کے آگے کی جانکاری میں دیتا ہوں اس اس طرح کے ایک ہسٹورین ہے یاسمین خان آپ ان کے کتاب پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے آپ کو The Great Partition تو اس میں جو ہندو اخبار کا جو ایڈیٹر ہے وہ کلپنائیں گھڑتا ہے کہ مسلمانوں کا دل وہاں آ گیا ہے رات میں اور اتنے لوگوں کو مار گیا ہے اسی طرح سے جو مسلم لکھ کے اردو اخبار تھے وہ بھی اس طرح کی کلپنائیں اور افواہیں فعلاتے ہیں کہ رات میں فعلانی جگہ پہ ہندووں کا آ گیا ہے اور اٹیک کر دیا ہے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگلی صبح اسی سے ملتی جلتی گھٹنا کہیں اور ہو جاتی تھی جو نہیں ہوئی ہوتی تھی اور ہزارہ لوگ مر جاتے تھے اس میں تو اس صحتی سے نپٹنے کے لیے جالندھر لاہور امریسر اور ایک اور جگہ ہے ان جگہوں پہ بیس ہزار اخبار ائر ڈراب کیے گئے تھے بیس ہزار اخبار تو ہم اس فیک نیوز ریومر اور جس طرح کا ایک سامپردائیتہ اس چینل میں آئی ہے اس کے خطروں کو گمبیرتہ سے ہمیں دیکھنی چاہیے ہمارے جو سب سے بڑے آدرش ہیں پوروج ہیں اندی پترکاریتہ کے گانیش شنکر ویدیارتی ان کی ہتیا اسی کی وجہ سے ہوئی وہ دنگا روکنے کیلئے گئے تھے گاندھی سے پہلے اس گاندھی وادی کی ہتیا ہو چکی تھی اور پھر گاندھی کی بھی ہتیا ہوتی ہے اور ان کی پرطاب کی رائٹنگ پڑھی ہے آپ وہ پرطاب کے پہلے سمپادکیہ میں لکھتے ہیں کہ ہم سمپردائکتہ کو بڑھاوا نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے لیکن آج اور آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ جو نیریٹیو جنرلیزم آیا ہے یہ نیریٹیو جنرلیزم اسٹیٹ کا جنرلیزم ہوتا ہے اسٹیٹ کی نیریٹیو ہوتی ہے جنتہ کا ایک بھی آپ نیریٹیو بتا دیجئے جو چل رہا ہے دو لاک کسان آیا کسی انگریزی چینل میں آپ نے دیکھا ہندی چینل بھی آپ اس طرح سے ہو گیا تو ہر چینل کو جنتہ سے دور کیا گیا ہے سٹیٹ کا پارٹ بنا دیا گیا ہے تو ہم نے جو میں کہہ رہا ہوں کہ انیس سو سیتالیس میں ہم نے اتنے لوگوں کو مارا انہی افواہوں کی وجہ سے اور جب سٹیٹ کرپل کرتا ہے ڈہتا ہے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ہوم منسٹر کو کوئیسٹن کریں ہم دلی پولیس کو کوئیسٹن کریں یہ تورنٹ بند ہو کے تاہیر حسین بنام کپل مشرا کے نیریٹیو میں چلا گیا نیریٹیو آپ کو یہیں لے جاتا ہے زمین کی گھٹناوں کو ہٹا دیتا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا جو سیتالیس میں ہو رہا تھا وہی نیریٹیو اور وہی دو ہزار بیس میں ہو رہا وہی نیریٹیو کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا میڈیا تھا پر اسٹیٹ نہیں تھا پر یہ نیریٹیو بدلہ کیسے ہے بدلہ اس کی بھی ایک ہسٹوریکل پروسس ہے میں رازدیب سے بھی یہی بات پوچھ رہا تھا لالکرشن آدوانی کا وہ فیمس کوٹ ہے they were asked to bend they began crawling اب اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے اب وہ جو کہنے والا ہی بینڈ کر گیا ہے تو پھر ان کے کوٹ کو لے کے ہم کیوں بات کر ہے نا نہیں پر آج کی تاریخ کہنے والے آدوانی جی کیا حالت ہے وہ جانتے ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے وہ پہلے ختم ہو گیا تھا دوہزار چودہ کے پہلے تو وہ تالیبان آ گیا تالیبان چلتا تھا ہر چینلوں پہ ایک چینل پہ دن راچ چلتا تھا کہ دوہزار بارہ میں دنیا ختم ہو گئی ہے ہے نا اور کوئی کوئی انکر بھوتوں کے یہاں چلے جاتے تھے کھندر میں کہ بھوت خوج رہے ہیں رات کو ابھی بھی خوج رہے ہیں ابھی بھی خوجتے ہیں میں تو اب ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن اب بتا ہے ابھی بھی خوج رہے ہیں بہت ذمہ داری کا کام ہے یہ ہسی مزاگ کر نہیں ہے آپ کو ہسی مزاگ کرنا ہے تو اسی چینل پہ بہت سارے بکواس پرگرام آ رہے ہیں اسی ٹی وی پہ آپ کو دیکھ لیجئے لیکن ہم نے اس کو بگاڑا سپیڈ نیوز لے کے آئے سپیڈ نیوز کیا تھا سندیب وہ تھا کانٹیکسٹ کو ختم کرنا جب تک آپ دیکھ رہے ہیں ایک لین میں سچین نے چھکا لگا دیا دوسرے لین میں تین سو آدمی مر گیا چوتھے آدمی میں چوتھے لین میں وہ چین پہنچ گیا تو کوئی کانٹیکسٹ سمجھداری کی چیزوں کو ختم کیا گیا وہ پہلا ٹک ٹک تھا ہے نا اور آج آپ ٹک ٹک میں کیا کرتے ہیں جو سپیڈ نیوز میں کر رہے تھے وہ ہی آپ کر رہے تھا اگر ہم اس طرح کا اگمبھیر استھر سماج بنائیں گے تو اس کا نقصان ہم کو بھی ایک دن ہونے والا ہے کہ آخر آپ اس پاگلپن کے دور میں کب تک آپ اس کو اس دنجاواد کو سہتے رہیں گے آپ ایک وقتی ہے نا آپ کا اسٹیٹ ختم ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی پولیس کا پروٹیکشن نہیں ہے لوگ کھولیاں میرے بارے میں آج ہی لکھ رہے ہیں کہ گولی مار دو اس کو کوئی ایکشن نہیں کیا پہلے یہ سمبھو تھا یہ پہلے سمبھو نہیں تھا کیونکہ ٹکنالوجی نے آکے اس پرکریہ کو اور تیز بنا دیا دین دونی راج چوگانی اس طرح سے اس کا سپیڈ کافی بڑھا دیا ہے تو اب آپ کوئی سٹیٹ نہیں ہے اس وقت سینٹالیس کا بتا دیتا ہوں کبھی پوچھئے کی سردار پٹل کیوں نہیں دنگا روک پائے اس لیے کی بائیس ہزار انگریزوں کی سینہ تھی اس میں سے ساڑھے تیرہ ہزار ویدیشی تھی چلے گئے اپنا سمان باندھ کے جب اناؤنس ہوا ہے کہ ہندوستان آزاد ہوگا تو انہوں نے کہا تم جانو باناراس کا کہہ رہا ہے جو کلیکٹر تھا وہ شام کو ڈرنگ کر رہا ہے اپنا پارٹی کا پلان کر رہا ہے سوچ رہا ہے اگل بگل شکار کا ہے کہیں پہ وہ کر لیتے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ مدد کیلئے جا رہے ہیں تو ہم جب نیا بھارت نیا پاکستان بنا تو سٹیٹ نہیں تھا ہمارے پاس سپاہی نہیں تھا پولیس نہیں تھی تو ایک ساتھ پولیس بنا رہی ہے اس کو اس طرح سے ارنج کیا جا رہا ہے اور یہاں وہاں سے جن راجواروں کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بچ گئی تھی جن کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمی تھی ان کے مدد کیلئے یہی البر میں اور بھرتپور میں اس میں ایک ریفرنس آتا ہے یاسمین خان میں سورس بھی بتاتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھیں کہ وہ راجکمار صاحب جیپ میں جا رہے ہیں سکیش اور وہ لکھ رہے ہیں کہ آج میں نے دوڑا دوڑا کے مارا تیس ہزار میووں کو مارا ہے دلی کے بغل میں ہم ہٹلر کے جرمنی کی بات کرتے ہیں تیس ہزار پورا پنجاب میں آپ جا کے دیکھئے کہ سیکھوں کو کس طرح سے مارا گیا ہندووں کو مارا گیا نوہ کھلی میں جا کر دیکھئے اور جب گاندھی کیوں جا رہے تھے بیہار میں اور نوہ کھلی میں بیہار میں مسلمانوں نے ہندووں کو جم کر مارا وہاں پہ نوہ کھلی میں ہندووں نے بیہار میں مسلمانوں کو مارا اور وہاں پہ مسلمانوں نے ہندووں کو مارا تو گاندھی جا رہے تھا گاندھی کو پتا تھا کہ اس ہنسا کا بینہ شرط اس کا پرتیرود کرنا ہے اور پرائشت کرنا ہے کیوں کیونکہ اس کی میمری ٹریبل کرتی ہے جو لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ وہ تو بھول نہیں پائے ہوں گے ان کے آس پاس کے پریبار کے لوگ سدموں میں رہتے ہوں گے پھر وہ کمیونیٹی نیریٹی بنتی چلی جاتی ہے اور جو لوگ مار کے بچ گئے وہ اپنا گورو بھاو کا بیپار کرتے ہوں گے کہ ہم نے تو اس وقت اتنا لوگوں کو مارا تو یہ نیریٹیو ٹریبل کرتی ہے سوسائیٹی میں وائلینس اور سمیہ سمیہ پہ کہیں اور جا کر پھوٹتی ہے کہیں اور دنگا ہو جاتا ہے پھر وہاں سے کلیکٹ ہو کے نیا ایجنسی لے کے یہ ٹریبل کرتا ہے پھر دلی میں ہوا دلی کے بعد اسی طرح سے یہ میمری جو ہے ٹریبل کرتے کرتے کس روپ میں جائے گی پتا نہیں اس پروسس میں ایک ایسا میڈیا آ گیا ہے جس کے پاس اتنا پاور ہے جس کا کام تھا کی واتس اپ میں یا ٹویٹر میں اس طرح کے جو جو گنڈے لوگ آ گئے ہیں جو راجنیتی میں ہم ماننتہ دے رہے ہیں آئی ٹی سیل کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ٹی وی کے چینل شو میں جو لوگ افواہیں فعلاتے ہیں غلط ویڈیو جاری کرتے ہیں ان کو ہم ٹی وی کے ڈی بیٹ میں بلا کے ماننتہ دیتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ اس کھیل میں لگ گیا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کا جو یہ دور ہے اس میں کوئی سوچنا نہیں ہے تو آپ کو کوئی گھاٹا نہیں ہوگا اگر آپ نہیں دیکھیں گے نہیں میں یہ پوزیٹی بات بول رہا ہوں اگر آپ چھے مہنے کے لئے آپ ٹی وی چھوڑ دیں تو بہت پوزیٹیویٹی آئے گی سماج میں تو آپ کو لگے گا کہ سماج میں یہ لوگ اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں ابھی ان دونوں نے ایک دوسرے پر تلوارے نہیں کھیچی ہیں سماج میں بھائی چارہ ہے لوگ ملجل رہے ہیں ہمارا جو مین کام ہے اس پر question تو کرنا پڑے ہمارا کام دیکھیں میں ریلوے سٹیشن پر بکنے والی سفلتا کے سو منتر جیسی کتاب نہیں بیچ رہا ہوں یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے اس سمجھ میں بولنا چاہی وہ میں بول رہا ہوں یہ نکراتمک بات نہیں ہے اپنے سمجھ کو اپنی سمجھ سے اپنے تتھیوں کے ساتھ اگر میں بول رہا ہوں یہ سکراتمک بات ہے نکراتمک اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے پروکتہ آپ کے پاس نہیں آتے پردان منتری کسی کو انٹیو دیتے ہیں آپ ایک بلاک بیکڈروپ میں لمبی سی ایک تکریر پیش کر دیتے ہیں وہ نکراتمک ہے وہ دنیا کے اتحاس کا ایک بہترین ٹیلیویزن پرگرام ہے اس میں کیا تھا بلاک سکرین میں وہ شور تھا جو آپ تتھیوں ترکوں اور سوچناوں کو ہٹا کر ایک شور پیدا کر رہے تھے اس شور کے خلاف ہوئے پروگرام تھا اس میں کریٹیویٹی تھی وہ نکراتمک پروگرام نہیں ہے دنیا کے اتحاس میں اگر آپ دیکھیں گے ٹیلیویزن میں تو اس طرح کا پروگرام نہیں تھا بہت ہی ڈیئرنگ پروگرام تھا وہ اور وہ اگر کوئی بھی ٹیلیویزن کی کلا کو سمجھتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے وہ نہیں آتے ہیں وہ ان کی سمجھ سے آئے میں اس کو لے کے زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہوں وہ اکشے کمار کو انٹریو دیتے ہیں ان کا اپنا بجنس ہے ٹھیک ہے لیکن ایک جنرلیسٹ کے طور پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ انٹریو کس نے سیکھیا آپ تو انٹریو مانگیں گے نا کیا اکشے کمار نے انٹریو مانگا وہ انٹریو کہاں ایڈیٹ ہوئی تھی کتنا پیسہ لگا تھا اس میں یہ جنرلیسٹی کام ہے تو پوچھنا چاہیے تو وہ ان کا اپنا ہے تو وہ نہیں آتے ہیں یہ سوال تو ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ایک آدمی کے پیچھے آئی ٹی سوال کھل کے بیٹھی ہوئی ہے بتائیے صاحب نہیں کافی سنے ہے پارٹی کا آپ کی طرف امیت مالوے ہے پکڑ پکڑ کے چیزیں چھے سال میں کچھ نہیں ملا ڈھونٹے رہتے ہیں کہاں فمبل کر گیا کہاں کچھ کر گیا ڈھونٹے رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو دن رات ابھی بھی چل رہا ہے کچھ بولا نہیں بولا لیکن چل رہا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ چیز اچھا نہیں ہے سندھیب اگر اسٹیٹ کسی جنرلیسٹ کو اس طرح سے چیز کرے یہ اچھا نہیں ہے سوال میرا نہیں ہے مرتے تو بہت لوگ ہیں اس دیش میں بہت لوگ مارے جاتے ہیں کون رو رہا ہے دلی کے دنگے میں جو لوگ مارے گئے سوال ایک آدمی کے مرنے کا نہیں ہے سوال ہے اس لوگ ویبستہ کے ختم ہو جانے کا اور جس کو ختم ہوتے ہوئے ہونے میں اس سمیہ کے میڈیا کی بڑی بھومی کا ہے اور اس کو اب کہا نہیں جا رہا ہے یہ اس ویچاری کے رنگ ڈھل گیا ہے تو اب اس کا مانو سنسادھن اتنا برباد ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لمبے سمیہ میں ٹھیک ہو جائے پر ہم اور آپ اپنے بہتر اور سکریت دنوں میں اس سے ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں ہم نے ابھی گمبیر باتیں کی ہیں یہاں پر یہ میڈیا سٹوڈنٹس ہیں یہ بڑنگ جرنلس ہیں یہ دیش کا بھوشے ہیں میڈیا تو گرت میں جا رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم شاشٹانگ ہو رکھے ہیں ان کے لیے آپ کی ایڈوائیز کیا ہوگی اور میں بہت ہی بیسک سی بات سے شروع کرتا ہوں آپ ہندی باشی ہیں انگریزی میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں پڑھتا زیادہ لیکن انگریزی ملٹی لنگول ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے آپ یہ کمچوری کا احساس ہوتا ہے آپ تو کہ میں انگریزی میں اور مکھر ہوتا اور بول نہیں پاتا ہوں لکھ نہیں پاتا ہوں لیکن میں سو پرتیشت کتابیں انگریزی کی ہی پڑھتا ہوں وہ الگ بات ہے روز میں پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں بہتر لٹریچر بہتر ساہت آج کی تاریخ میں ہندی میں بھی شریشت چیزیں ہیں پر انگریزی میں زیادہ ہیں پر جو میرے مطلب کی چیزیں ہیں وہ انگریزی میں زیادہ ملتی ہیں آپ اگر سماج کو سمجھنا چاہیے اس دیش کا تو آدھا گاؤں پڑھئے راہی مسلم رضا کا آپ شریلال شکل جی راک درباری پڑھ لیجی بہت ساری چیزیں ہیں آپ پرانے ساہیتے کو پڑھ سکتے ہیں آپ ناٹک ساہیتے کو پڑھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پر جو میں آج کی دور میں جو میں پڑھتا ہوں ڈیٹا ٹکنالوجی کو لے کر سائنس کو لے کر کہ سائنس ڈیٹا آپ کو ہم کو کس طرح سے بدل رہا ہے کہ سارا سپیس چھوٹا ہو گیا ہے سندیب آپ سکرین کو دیکھئے ایک لائن میں لکھنا ہے کچھ بھی تو سب کانٹیکس ختم ہو گیا پہلے تھا پہلے کے زمانے کے پروگرام دیکھ لیجیے آپ تو جس میں ایک پرسنالیٹی سے بات ہو رہی ہے تو سیمی گریوال کر رہی ہے یانرادہ جی بھی کرتی آپ انہی کے پروگرام کو پرانا دیکھ لیجیے آپ تو اس میں کچھ بھگڑڑ نہیں تھی سکرین کے اوپر وہ بات چیت ہو رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہیں اس کا evolution کیا ہے لیکن اب ایک بدلے کی دھوم دھام آنے لگتا ہے کہ اب اس کی یہاں پر گولی چلنے والی ہے تو ایک طرح سے ہم شوٹر کی طرح بنایا جا رہے ہیں پترکاروں کو اور میڈیا کو تو یہ ایک بدلاؤ آگیا ہے ٹھیک نہیں ہے تو میرا اپنا کہنا ہے کہ ہر بھاشا کو مضبوت کیجئے لیکن جو آپ کی مکھی بھاشا ہے اس پر زیادہ محنت کیجئے اگر آپ سوچنے سمجھنے میں اور یہ محنت کتاب سے نہیں ہوتی ہے محنت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ چلنے پھرنے میں چائے کی دکان جانے میں یا پھر آٹو میں بیٹھنے میں آپ عام لوگوں سے کتنی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے یہاں جو ایک شبدوں کا شدھی کرن چلتا ہے کہ یہ مت کیجئے تو یہ نہیں سمجھیں گے یہ سب بکواس چیزیں ہیں آپ دیکھئے جنتہ کے پاس ہزار شبد ہیں ہزاروں شبد ہیں آپ ان شبدوں کا سکو سینٹائز مت کیجئے واپس سماج میں لے آئیے جب شبد آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت طرح کے ارث لے کر چلے آتے ہیں تو تھوڑی ستھیرتہ گمبیرتہ آتی ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پترکار مانتے ہیں تو دو تین ٹیسٹ میں کہوں گا اگر آپ مہینے میں دو کتاب نہیں پڑتے ہیں تو آپ کو یہ لائن چھوڑ دینا چاہیے دھوکہ نہیں دینا ہے پھر کیا ہے دہیج لے کر واشنگ ماشین لینا دھوڑی جیون کا وہ ہے اپنے پیرنٹس کے چیک کیجئے گا اپنے اپنے پیرنٹس کا کوپی چیک کرو سب سے پہلے گھر میں کہ دہیج کا کتنا سمان آیا تھا اور کشمیر پہ رائے دینے والے ڈیڈی جو ہیں بیس سال میں کشمیر پہ کتنی کتابیں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں تو انہوں نے آشوک پانڈے والی کشمیر پہ کتاب لیا گئے تو بیسک کتاب ہے آگے اور پڑھ لیں گے تو یہ پڑھئے اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سماج کی راجنیتی کی چیزوں کو کہیں ریلی ہوئی ہے مان لیجی آپ کے پاس نوکری نہیں ہے کیا آپ میں یہ من کرتا ہے کہ جائیں وہاں پر کھڑا ہو کر observe کریں کہ کیا کیا ہو رہا اس کو لکھیں اگر آپ میں یہ من نہیں کرتا تو آپ کو لائن ابھی سے اس کے طرح میرے جانے کے باد ہی چھوڑ دینا چاہیے کہنے کا مطلب ہے کہ پترکار ایک عجیب طرح کا پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ پویلین میں بھی بیٹنگ کرتا رہتا ہے میدان میں تو کرتا ہی کرتا ہے جب گاڑی میں بیٹتا ہے تب بھی وہ بیٹنگ کرتا رہتا ہے تو آپ کو لگتار سوچنا ہے لگتار لکھنا ہے لگتار بولنا ہے اور پڑھنا ہے اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دائرے کی چیزیں ہیں اور بہت آسان چیزیں ہیں اس کو کرنے کے لئے دن میں صرف چار گھنٹے چاہیے اس سے بھی کم سمیمے ہو سکتا ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے اچھا پترکار بننا اچھا کمیونیکیٹر بننا یہ بھی کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے اور آپ بہت آسانی سے اسے حاصل کر لیں گے لیکن آپ اگر ڈنڈی ماریں گے تو زندگی ایک دن آپ کو ڈنڈا مارے گی یاد رکھئے گا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھئے یہاں پر جب آپ کام پریچے دکھا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کیونکہ وہ بیہار کے تھے تالی بجائی آپ بیہار سے ایک چھوٹے سے علاقے سے آپ ڈلی آتے ہیں نامی گرامی سکو کالج میں بھی آپ نہیں پڑھے لیکن آپ اپنا ایک رسوک ایک رتبہ قائم کرتے ہیں تو دیکھئے عام جو بھی جرنلسٹ ہیں بڑنگ جرنلسٹ ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ پوش چاہیے کوئی پل چاہیے کوئی کہہ دے گا تو نوکری لگے گی آپ اپنی جیون کے اس سنگھرش کو ان کے سامنے کیس طرح سے بتائیں گے کتنا ضروری ہے پل کی ضرورت ہوتی ہے کیا کوئی نامی گرامی کالج کی تمگا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ چسپا مطلب آپ کسی نامی گرامی کالج سے آ کر سیدھے آپ خراب انگریزی کے انکر بھی بن سکتے ہیں ہے نا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا آپ کی لائف میں لیکن مان لیجے کہ اس سے آپ کو موقع مل گیا لیکن آپ نے یہ جو ہمورک اپنے جیون میں نہیں کیا ہے تو آپ کو لائپس کر جائیں دیکھئے پد حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے کتنے لوگ یہاں پر ایڈیٹر ہیں ہے نا کتنے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ایڈیٹر ہیں تو پد حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کمیونکیشن کی دنیا میں اپنی کریڈیٹی بات کی اور اپنے وقتیتیو کی نہیں بنائیں گے آپ کی باتوں کی اب پہنچ نہیں ہوگی بہت مشکل لوگوں میں جھجک بھی ہوتی ہے ان بچوں میں جھجک ہوتی ہے مجھے بھی بہت جھجک ہوتی ایسا کچھ بھی میں بنا بنایا ہوا پروڈکٹ نہیں ہوں بلکل نہیں لیکن میں میرے اندر ایک خوبی ہے کہ میں اپنے ساتھی سے بھی سیکھتا ہوں جب میں فیلڈ میں گیا تھا تو میں بہت اچھا ریپورٹر نہیں تھا لیکن میں یہ ترنت پہچان گیا تھا کہ یہ بھائیسا بہت اچھے ریپورٹر ہیں ان کے پاس سورس ہے سورس سے بات کرنے کی کلا ہے تو میں سیکھتا تھا کہ یہ کیسے ہی لوگ بات کرتے ہیں سب کو observe کرتا تھا تو بہت لوگوں سے خود سیکھا اگر آپ سنجھے کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے یا آپ ہیں یا تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے اور یہ نہیں جو انکریمنٹ کے دنوں میں بھی لوگ چلے آتے ہیں کہ تمرا نہیں وا ہم ہے تو یہ سٹوری نہیں کروں گا یہ کام میں نے نہیں کیا جیوان میں میں اپنی سٹوری اپنے کام کو لے کر اس کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ مانتا تھا کہ وہ میرا ہے میرے جیوان کا میرے شریر کا میری آتما کا حصہ ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی بہمانی آلس اس کے ساتھ نہیں کیا باقی زندگی میں کون لوگ مجھ سے آگے چلے گئے ابھی بھی مجھ سے کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے آگے چلا گیا میں چھے سال سینئر ہوں مجھے یہ بات سچ مجھ سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب آپ اس کمرے میں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں پوری دنیا آپ سے آگے چلی گئی ہے اتنے بڑے برمان میں آپ یہاں کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے آگے چلا گیا کوئی آگے نہیں جاتا ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو آپ جتنی تیاری کریں گے اتنا آپ بہتر ہوں اس فیلڈ میں یہی حاصل کرنا چاہیے کہ آپ سوچنا کو کہانیوں کو کتنی رچناتماکتا کے ساتھ وشوسنیتا کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ حاصل کرنا چاہیے اس کے علاوہ باقی چیزیں مل جائے ہیں اچھا پیسہ مل جائے وہ بھی ضروری ہے اچھے طریقے سے رہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن نہیں ملتا ہے تو اپنے خرچوں کو سیمیت رکھیں یہ میں شروع سے کرتا تھا مجھ سے کم کمانے والے لوگ بھی جا کر لون پر بڑی گاڑی خرید لیتے تھے میں نے آج تک نہیں خریدی ہے نا تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں کم پھسایا جہاں ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی ضرور پھسایا کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے ضرورت ہے ضرور خریدا اچھا کھاتا کھانا بھی کھایا ایسی بات نہیں ہے لیکن جب آپ لوگوں کے بیچ وشو اسنیتہ حاصل کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو آپ زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں لوگ پوری کر دیتے ہیں لوگ مجھے چنا بھی بھیج دیتے ہیں لوگ مجھے مٹھائیاں بھی بھیج دیتے ہیں آپ کو سوال لے لیتے ہیں اور یہ جو موژے پہن کھایا وہ بھی لوگوں نے بھیجے ہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ کا موژہ فٹا ہوا تو ایک درجن موژہ بھیج دیا وہ بھی یہاں سے نہیں کیلیفورنیا سے ایک منٹ مانک پوچھ رہے ہیں مائک آنے دو آپ کی clarity of thought زبردست ہے ربیش اس کی تعریف کرنی پڑے گی I'm very very impressed پہلی بار میں نے آپ کو اسے فیس تو فیس سنایا اور بہت اچھا بولتے ہیں اس میں تو خیر کوئی شک ہے ہی نہیں کنٹنٹ جو ہے اس پر بار میں لیکن جسا سندیپ نے کہا آپ بہت زیادہ نیگیٹیب نہیں ہے جیسے کل راجدیپ آئے تھے راجدیپ نے کہا کہ اگر میڈیا بٹا ہے مانک میں دکاندار نہیں ہوں آپ جن کا نام لے کر آئے ہیں وہ میں بیلنس وادی نہیں ہوں اس وقت بھارت کا میڈیا بھارت کے ارجیت لوگتنٹر کی ہتیا کر رہا ہے یہ بات تتھے ہے یہ سکراتمک نکراتمک کی بات نہیں ہے میں راجدیپ کو صرف اسی لئے کوٹ کر رہا ہوں وہ آپ راجدیپ کو کوٹ کر دیں میرے ایڈیٹر رہے ہیں آپ کسی کو بھی کوٹ کر دیں لیکن جو میں اپنی بات کہتا ہوں وہ میں بات کہتا ہوں اور یہ پوزیٹیو بات ہے مرڈر کو آپ مرڈر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے نہیں وہ ٹھیک ہے میں سوال پہ آ رہا ہوں سوال میرا یہ تھا جیسے راجدیپ کو اور بہت سارے لوگوں کو بھی اثر لگتا ہے کہ میڈیا کے بٹنے کے لئے دونوں پکس ذمہ دار ہیں بلکل غلط بات ہے اس میں کوئی سنتولن نہیں ہے نبے پرتیشت میڈیا اگر ایک طرف ہو جائے تو یہ دکان نہیں چلانی چاہیے کہ دونوں طرف کے لوگ بٹ گئے ہیں پھر جو میں نے کارکرم کیا ہے پھر اس میں سے آپ کمیاں نکال کے بتائیے پھر اس پہ بات کیجئے یہ چلا دیجئے کارکرم اور پھر اس پہ بات کیجئے کہ یہ آپ نے چلایا ہے یہ مت کیجئے کہ آپ نے وہ نہیں کیا تو میں بھارت کا تو اخبار نہیں ہوں بھائی کہ تین سو خبرے لے کے روز چھپ جایا کروں گا میں تو کوئی ایک ہی کروں گا یہ شب آپ نے کہیں بھی کبھی بھی اس شب کا استعمال میں نے نہیں کہا ہے نہ میں نے اپنے بارے میں نے کہا ہے ٹی وی دیکھنا بند کر دو میں نے کبھی نہیں کہا بند کر دو لیکن مجھے دیکھو اچھا میں نے کبھی نہیں کہا بھارت کی جنتہ کو یہ آپ لکھ لیں چونکہ ہم سب کی نوکریہ ہیں ہم اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے بھارت کی جنتہ کو اب اس دیش کو بہتر کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اسے اس دیش کی میڈیا سے لڑنا پڑے گا لڑنے کا مطلب پتھر چلانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں جنتہ کا بہت سہ ہوتا ہے اگر وہ ہوگا تو کانٹینٹ میں بدلاؤ ہوگا ابھی دیش بہت گریبی سے بہت سمسیاں سے گزر رہا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم بات کریں گے تو موجودہ ستہ سے ہی ہم بہت اچھا کام کرا سکتے ہیں بہت اچھا کام کرا سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں رہت ملے گی جب میں نوکری سیریز کر رہا تھا آپ کبھی زندگی میں نہیں کر پائیں گے دنیا کا کوئی پرائیم ٹائم کا اینکر آٹھ مہینہ جو نوکری سیریز نہیں کر پائے گا کہیں بھی آپ اتحاس ہو کہیں ٹیلی ویژن کے اتحاس میں آپ ٹیلی ویژن کا اتحاس سو سال سے زیادہ مجھے بتا دیجے بتائیے آپ نے کبھی کسی پرائیم ٹائم کو سکے شاہ بتا سکتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہے نوکری سیریز کرتے ہوئے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لیٹر ملا وہ کون لوگ تھے سارے موڈی کے سپورٹر تھے اور وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا بگیا ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کہا ہم موڈی جی کے سپورٹر ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آپ میری آواز اٹھائے آپ کی کہانی صحیح ہونی چاہیے کس کے سپورٹر ہیں میرا اس میں بیجنس نہیں ہے بس ایک چیز اور ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک ملین لوگ دیکھتے ہیں واقعی آپ کی بہت فین پھولیں گے بہت لوگ دیکھتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو آپ ڈسمیس کیوں کر رہے ہیں ان کو بھی اسی یوٹیوب پر ملینز آف ملینز لوگ آپ تلنا کر لیجئے میں نے تلنا نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ ساری دنیا مجھے نہیں دیکھے گی یا آپ نے کہا کہ ERP آتی ہے تو وہ غلط ہے اس کو نہیں مانتے پر یوٹیوب پہ اسی پلیٹ فارم میں میں نے اس کو ایک ادھارن دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں مجھے بھی دیکھتے ہیں اور میں نے ص espero یہ بھی کہا اور یہ کبھی بھی مومکن نہیں ہوگا کہ سارے لوگ مجھے دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ہر درشک کو کم سے کم تین چار ملٹیپل سورسز جا کر دیکھنے چاہیے آج کے سمائے میں اگر آپ درشک ہیں سوچنا کو محتوہ دیتے ہیں تو کم سے کم تین چار سورسز کو دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا فیصلہ گمبرتہ سے کرنا پڑے گا آپ کو آپ اس طرح سے مزاق نہیں کر سکتے ٹی وی دیکھنا کوئی فوٹبال دیکھنا نہیں ہے فوٹبال کہیں کہیں زیمیداری سے دیکھتے ہیں آپ اس ٹیم کو دیکھتے ہیں جو واقعی کھیل رہی ہوتی ہے انت میں آپ دیکھتے دیکھتے وہاں ٹرانسفورم کر جاتے ہیں آپ کا لینا دینا تو ہے نہیں برازیل کی ٹیم سے لیکن آپ کیوں اس میں ٹرانسفورم کر جاتے ہیں ہمارے ہمارے منونجن بارتی چار کلبوں کا نام لیتے رہتے ہیں یہ بہت اچھا کھیلا وہ کھیلا تو ان کے گاؤں کے تو کھیلاری ہے نہیں وہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ وہ کھیل میں چلے گئے ہیں اب اس کھیل کا وہ مزا لینے لگے ہیں اس کو لے کے تو ہمیں وہ چیز دیکھنا چاہیے ایک اور سوال لیتے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی کیا کہا کہ آئی ٹی سیل والے کو بولاتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو سر جیسے آئی ٹی سیل والے اگر گلت افا فیلا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کنے یا کمار بھی جو دس پر دیش درو کا آروپ لگا ہے اس کو بھلا کر بھی ٹی وی والے غلط کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں جائیزا آمل گودی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو جیسے مانک سر نے کہا کہ دونوں طرف میڈیا بٹا ہوا ہے تو سر جس طرح ایک طرف گودی میڈیا ہے جس طرح گودی میڈیا ہے กیش اب ایک ہی طرف ہے سوال یہ ہے کہ جس طرف جیسے گودی میڈیا ہے تو دوسری طرف لٹیان میڈیا بھی ہے یہ ماننا پڑے گا یہ جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کیا ہے جو گوڈی میڈیا ہے وہی لٹینز میڈیا ہے سمجھے یہ وہی بات اور اور یہ جو لٹین جنرلیزم کا استعمال کر رہے ہیں یہ آپ جرا سا سرچ کیجئے گا یہ بھی میرا ہی استعمال کیا ہوا شب د ہے ٹھیک ہے اور میرے دوستوں سے پوچھ لیجئے کہ پارلیامیٹ میں کھڑا ہو کے بولتا تھا کہ یہ لال پتھر پتھر کاریتا ہے یہاں سے نکل کے وہاں سے لے بائٹ لے لو easy journalism ہے lazy journalism ہے تو اس لیے آپ نے کنہیا کمار کا ادھارن دیا دو سال ہو گئے ہیں اس ویڈیو کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب مقدمہ آ رہا ہے تو آپ آروپ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کر دینے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ بلائیا گیا تھا آپ ٹی وی والوں سے پوچھئے کیوں بلائیا گیا تھا اس لیے اس بلائیا گیا تھا اس کا پکش جاننے کے لئے ٹھیک ہے اس کا پکش جاننے کے لئے اگر کوئی نعرہ لگا دینے سے اس دیش میں سپریم کورٹ کا کانون بھی تو ہے دیش کا کانون بھی ہے وہ دیش دروہی نہیں ہو جاتا وہ نہیں ہوتا تب بھی لوگ اس کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہاں پر بھی ربیش ایک اور دکت ہو گئی ہے یہ دیش دروہ راج دروہ اور دیش دروہ میں فرق ہی مٹ گیا ہے آپ سرکار کے خلاف آواز اٹھائیں راج دروہ کر رہے ہیں آپ دیش دروہ نہیں کر رہے ہیں پر یہ یہ انتر مٹ چکا ہے آج کی تاریخ مطلب اب تو آج کے اگر ماحول ہوتا تو لوگ ایمرجنسی کے سمیہ سپریم کورٹ جس طرح سے جھگ گیا تھا اس کی آلوچنہ ہی نہیں کر پاتے آج کے اگر ماحول ہوتا لیکن تب آلوچنہ ہوئی تھی خنہ صاحب ایک جس تھے جو کھڑے ہوئے ان کا اتحاس میں نام ہے نا اسی لئے چیف جسٹس نہیں بن پائے لیکن تب لوگوں نے لوگوں کی نگاہ تھی کہ سپریم کورٹ میں کچھ غلط ہوا ہے اور آج جنتہ چلی آتی ہے کہ آپ کیوں بول رہے ہیں تو جب سوشل آرڈر ختم ہو جائے گا دوست تو پھر آپ ایک جرنلیس کے روپ میں پرفارم نہیں کر پاؤ گے ایک اور سوال لیتے ہیں آپ کر لیجئے ہم نے تو آپ کو روکا نہیں ہے ایسا ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے میں بتاتا ہوں اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ گولی تیس جنوری کو چلا رہا تھا تیس جنوری کا دن جانتے ہیں آپ کونسا دن ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اگر آپ اس بائنری میں کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تب تو آپ اس پروپیگنڈا کے شکار ہو چکے ہیں اس دن جس دن گاندی جی کی ہتیا ہوئی تھی اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے آکر ہم تنہیں گولی چلا رہا ہے تو گوٹسے سے کیا آپ پتی ہے کہ گوٹسے سے کیوں نہیں کمپیر کیا ہاں اس لیے کہ اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے ابھی آئے ابھی بھی پولیس کہہ رہے کہ اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی خاص اس کے آپ رادی کے ریکارڈ کی جانکاری نہیں ہے لیکن ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کو پکڑنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ کیسے چلا آیا میں تو خود ہی دنگ رہ گیا تھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے پہلے جو دو لوگ گولی چلایا تھے تو اس کے پکش میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے آپ نے وہ دیکھا تھا کہ جب اس لڑکے نے گولی چلائی تھی وہاں پہ اتنابالیگ ہے ہے نا تو اس کے پکش میں کتنے لوگ کھڑے ہو گئے آپ اس کے پکش میں بات کر رہے ہیں ایک منٹ اب ایک اور سا بات سر ایک کوششن ہے پترکاریتا کی بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے آپ بتائیے ہم کس چیز کو پترکار مانے ایک پچھ دن بھر موڈی کی تاریف دکھاتا ہے اور رات میں وہی پرائیم ٹائم میں ایک طرح برائی دکھائی جاتی ہے تو پترکاریتا کا اصلی مطلب آج آپ بتا کے جائیے کہ دین بھر موڈی کو دکھائیں آپ کا جو حال آپ کو تو دندگی بھر نہیں بتا سکتے نہیں سر ہمیں پتا ہے پترکاریتا کا مطلب ہم بھی پڑے ہیں سر کی دونوں طرف کا دکھانا چاہیے وہ کس طرح کا پروگرام ہے اب ایسا ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا ایک بحشکار ہے ٹھیک ہے نا نہیں میرا بحشکار ہے نہیں نہیں اس سے کوئی فرق تو میں لوگ پریتا کہ دباؤ میں اپنی بات دھوڑے ایسا دھوڑے کہ میں چھوڑ دوں گا کامال ہے یہی چیز تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک دن ہم کو اپنے فین کے خلاب بھی بات کرنا پڑے گا اور میں تو کہتا ہوں کبھی کسی کا فین نہیں بننا چاہی آپ کو پتا یہ لائن کس نے کہی تھی اور آپ کو پتا ہے میں نے اپنے بلوگ پہ کیا لکھا ہے کبھی رویش کمار مت بننا پڑھا ہے آپ نے پڑھئے گا ہے نا ایکچول مطلب کیا ہوتا ہے نیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے انیلیسس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم نے کہا کہ آپ وہاں تلنا کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کون سا پروگرام چل رہا تھا یہاں کون سا پروگرام چل رہا تھا وہاں دو ہزار کے نوٹ میں نکلی چیپ بتایا جا رہے تھے جی پی ایس اسے تلنا کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے تلنا کرتے ہیں آپ ادھارن دے کر بات کرتے تو آپ کا سوال اور اچھا ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا میں فس بھی سکتا تھا ایک اور سوال لے لیتے لازم 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 جو مانک سے کہہ رہا تھا میں دکان نہیں چلاتا میں اپنا کرتا ہوں تو اگر آپ کو مجھ سے سوال پوچھنا تو میرے شو پہ ریسرچ کیجئے کیا میرا شو آلوچناوں سے پرے ہے بلکل ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اب ایک اور سوال لے آپ بتائیے کہ دس لاکھ لڑکے جو الگ الگ پرکشاہوں میں فسے ہوئے ہیں اور ان کو نوکری نہیں ملے اس پہ میں چھے مہنہ کرتا ہوں تو ایک طرفہ کیسے دوست آخری سوال آپ کے گاؤں کس پہ جہاں سے آپ آئے ہیں انیورسٹیاں برباد ہو گئی ہیں اگر میں تیس دن اس پہ کرتا ہوں تو اس میں کیا ایک طرفہ ہے کس چیچ کا ایک طرفہ ہے سر ایک قوشن ہے سر آپ نے پارٹیشن کی بات کی جب بھارت بنا آزادی کے بعد ایسا بھارت ہمارا ویجن بہت براڈ تھا ہم گھٹ نٹ پیشتہ کی بات کرتے تھے لینے سے زیادہ دگنا دینے کی بات کرتے تھے پنچشیل لیکن اس کے بعد ہم نے امرجنسی بھی دیکھی کئی سارے ایسے فیزنس بھی دیکھے گلوبیائیشن بھی ہوا اور آج کی حالت ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ناغرک بھی ہم سب وش کرتے ایک کمیونیٹی کو دیش سے باہر نکالنے گا سر ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارے دیش کا نیچر ہی چینج ہو گیا ہے ہمارا براڈ ویجن کیوں کھو گیا ہے ایسے کچھ حصے کا جواب تکنولوجی تنتر سے دیا جا سکتا ہے ایک نیا تنتر جو کھڑا وہا اس سے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت جس روپ میں آجاد ہوا جن سپنوں کے ساتھ آجاد ہوا وہ اسی دن پورے ہو گیا ایسا نہیں تھا ڈیموکریسی جو ہے وہ کبھی بھی ایک پیکس پروڈکٹ نہیں ہے وہ آج آپ نے سب نے مل کے جس روپ میں بنایا ہو سکتا ہے کل وہ ختم ہو جائے تو آپ کو روز اس کو گھڑنا پڑتا ہے کمہار کی طرح روز آکے اس کو مٹی چاک پر رکھنی پڑتی ہے اور اس سے روز برتن بنانا ہی پڑتا ہے اس سے روز دیا بنانا پڑتا ہے تو ایک دن نہیں ہے اس لئے ہے کہ ہم کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں بھٹکا دیے جاتے ہیں اور کئی بار ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہت لاپروہی سے لیتے ہیں لاپروہی سے کچھ جنتا کو دیکھیں مداتا اور ناغریک میں بہت فرق ہے آپ مداتا آپ مدان کر دیجئے آپ لیکن جیسے ہی آپ مدان کے اندرے سے لوٹتے ہیں آپ مداتا نہیں رہ جاتے ہیں لیکن اب اس ٹیکنالوجی کے تنتر سے آپ کو ہمارے ذریعے بھی ایک پولٹیکل فورس میں بدلا جا رہا ہے دگنی، تگنی، شکتیوں کے ذریعے اس لئے آپ کسی جنرلیسٹ کو گھیر کے مارنے لگتے ہیں اور یہ اب تو ہر طرف سے ہو رہا تھے اس لئے میں کہا تھا کہ جو سوشل آرڈر کولیپس کیا ہے اس میں اب آپ کو پترکار کے روپ میں پرفارم کرنا بہت مشکل ہوگا پہلے کے دور میں ہم جاتے تھے تو چاہے وہ کس کی سٹوری کے خلاف لکھ رہے ہو یا نہیں لکھ رہے ہو اس آدمی کو اس سے مطلب نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دروازے پہ پترکار آیا ہے تو پانی پلاتا تھا لیکن اب جب لوگوں کو پولٹیکل فورس میں بدل دیا گیا ہے پولٹیکل پارٹی کے لوگ اس سے افلیشن رکھنے والے لوگ پردھان منتری کی ڈی پی لگا کر لیانے والے لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو ایک منظوری دی جا رہی ہے اس طرح کے ہولیگنیزم کو کبھی بھی مانیتہ نہیں ملی تھی راجنیتک دل میں ایسے تتو تھے جیسے شہاب الدین کا اودھارن ہے یوپی میں بھی بہت طرح کے اس طرح کے ڈاؤن ہوئے اس طرح کے باہوبالی ہوتے تھے یہ ایک نئے طرح کے باہوبالی سسٹم ہے جو آپ کے ڈموکراتک انسٹنکٹ کو کیونکہ سمبھاؤ ہے کہ آپ کو نوکریاں نہیں ملی تو ایک دن آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ دن نہ آئے اس لئے اس کی تیاری کی جاری ہے کہ کبھی بھی وہ سوال آگے آ ہی نہ پائے تو بہت مشکل ہو گیا اس لئے ہم سب کو ان سپنوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان سپنوں میں نئی باتیں جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے پہلے میں سوچتا تھا کہ پیدا ہو جانے سے ہی ناغریک ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ ناغریک ہونے کے لئے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ آسان تو آئے ایٹی کی پرکشہ ہے یہ بہت ہی ٹف کام ہے ہم نے اسے بہت ہلکے میں لیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر دور میں لوگ فسلتے ہیں ہر دور اس دور کے بعد لوگ سمبھلتے بھی ہیں اور اپنی طرح سے دیش کو دنیا کو سماج کو گڑھتے بھی ہیں تو کہیں پترکاروں کو بھی گر کر گر رہے ہیں گر کر اب سمبھلنا ہوگا وہ نہیں سمبھلیں گے لیکن خواہ نہیں نہیں سمبھلیں گے بھی تھوڑا اپٹیمیسٹ ہم رہتے ہیں اور آپ کو جو باتیں کہیں رویش نے thank you so much آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے موسیقی